سلام علیکم ٹرینٹس میں ہوں ابراہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو ابراہر میں سازے کو نیو سازوں ٹرینٹس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی زیادت ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوبر ہیں یا فیس بک پہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی جو ہے لائیو کرنا چاہ رہے ہیں جو سے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ لائیو سٹریمنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے زیرو سب سائب میرے تو بھی آپ لائیو سٹریمنگ کر سکتے ہیں تو میں آج آپ لوگく بت ог groom کہ آپ سٹریمنگ کر سکتے ہیں چاہئے فیس بک پہ کنا چاہے جو یوٹیوب پہ اگر یوٹیوب پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سب KundPrpr بگلے یہ یوں وہ پھر بھی آپ یوٹیوب پہ سٹریمنگ کر سکتے ہیں لائیو اور لائیو یعنی کہ آپ کسی لائیو کول پہ لے سکتے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو جوائن بھی کر سکتے ہیں کس طرح کرنا ہے سارا پروسیجر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں دیکھیں بھی لیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کرنا ڈیپوکشن آپ تک پہنچ سکے تو فرنٹس چیلنگ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے اپنے موبائل پہ آپ نے آپنن کناحے گوجل کروم برااوزر تاہере میں نے گوجل کروم برااوزر اپن کناحے ہیں تو آپ نے گوجل کروم برااوزر پہ آنے کے بعد یہاں پے آپ نے سرچ بار میں اسٹریم یارڈ لکھنا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پے سرچ بار میں آکے سٹریم یارڈ لکھنا ہے سٹریم یارڈ لکھنا ہے آپ دیکھ rupt دیکھیں گے تو آپ کو سیکند نمبر پہ جو آپشن مل رہا ہے یہاں یہ جو آپشن آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس پہ لکھاوہ بھی ہے کہ آپ اس سے مطلب انٹرویوز بھی آوڈیوشن وغیرہ کر سکتے ہیں انٹرویو لے سکتے ہیں پروفیشنل شوز کر سکتے ہیں سارا یہاں پہ دیکھیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ مطلب لائیو آ سکتے ہیں تو آپ نے اسٹریم یارٹ پہ کلک کرنا ہے جو آپ کو نظر آرہا ہے اسٹریم یارٹ تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اسٹریم یارٹ پہ تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس آجاتا ہے جب آپ اسے اپن کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ان کا ریویو بھی اوپر آ رہا ہوتا ہے دیکھیں تو یہ بتا بھی رہے ہوتا ہے اس میں کہ پورا پروپرلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو جوائن بھی کرتے ہیں چھے چھے لوگ سٹریمنگ کرتے ہیں کومنٹس شو ہو رہے ہوتے ہیں سارا بینرز کس طرح لگانے سارا پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کومنٹس بھی شو کرا دیتے ہیں سکرین پہ وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ get started پہ کلک کرنا ہے اور اپنا ای میل یہاں پہ ای میل ایڈرس لکھنا ہے اور get started پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا ای میل لکھ دیتا ہوں جی دوستو تو میں نے اپنا ای میل لکھ دیا ہے یہاں پہ اپنا اپنے ای میل لکھنا ہوتا ہے اور ای میل لکھنے کے بعد get started پہ کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے اپنا ایمیل لکھنے کے بعد کو get started پر klik کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمیں get started پر klik کرنے کے بعد جو ہے ان کی طرف سے verification code آتا ہے ٹھیک ہے ایمیل آپ نے سب سے پہلے اپنا لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ تو ایمیل میں دوبارہ سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا ایمیل لکھ دیا ہے اور get login code کرتے ہیں اس کو تو ہم get login code پہ klik کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کچھ issues اس میں آ رہا ہوتا ہے تو اب یہ جو password ہے six digit کا تو یہ اب ہمیں کہہ رہا ہے six digit کا password انہوں نے ہمیں verification code ایمیل کر دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو back کرنا ہے اور اپنے gmail میں جانا ہے اور gmail میں جانا کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے gmail سے وہ password لے لینا ہے جو آپ کو stream yard کی طرف سے رہا ہے تو میں یہاں پہ جی فرنڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ notification آپ کے پاس آ جاتا ہے stream yard کا تو یہ دیکھیں میرے پاس notification آیا ہوا ہے ابھی 159 پہ تو اس پہ ہم notification پہ اپنے click کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نے جو بھی آپ کو password دیا جاتا ہے six digit کا وہ آپ نے یہاں سے لے کے اور وہاں پہ لکھ دینا ہوتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں وہاں پہ تو آپ نے دوبارہ سے google chrome browser پہ آنے کے بعد یہاں پہ اپنا six digit کا جو ہے code لیکن آپ نے یہ code 15 minutes 15 minutes کا time ہوتا ہے اس کے بعد یہ valid ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ 15 minutes میں completely لکھ لینا ہوتا ہے اب مجھے یاد بھی نہیں رہا password ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا password تو آپ نے یہ password لکھنے کے بعد اس کو login کر دینا ہے ٹھیک ہے تو verification password لکھنے کے بعد آپ نے login پہ click کر دینا ہے اور لگن پہ click کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا interface آ جاتا ہے تو آپ نے create broadcast پہ click کرنا ہے تو create broadcast پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ option ملتا ہے plus کا تو اپنے plus پہ click کرنا ہے then plus پہ click کرنے کے بعد اپنے youtube channel پہ یہاں پہ click کرنا ہے اگر youtube پہ کرنا چاہے ہیں اگر facebook وغیرے پہ کرنا چاہے ہیں تو وہ آپ وہاں سے کوئی بھی option لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اپنے email select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور email پہ click کرنے کے بعد ابھی آپ کو ایک اور آگے option ملتا ہے یہاں پہ فرس سے آپ نے اپنے ای میل پر کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ مطلب پولیسیز وغیر آپ نے ریڈ کرنے ہوتے ہیں ساری جو بھی پولیسیز ہیں اس کے بعد آپ نے allow کر دینا تو اپنے پولیسیز کی وغیر ساری چیزیں پڑھ لینے ہوتا ہے اس کے بعد allow کر دینا ہے تو آپ نے allow کرنا ہے اور allow کرنے کے بعد تو دیکھ سکتے ہیں یہ allow کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ٹک سا بن کے آ جاتا ہے کیلوز براوز رکھا آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے بیک کرنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر 3.0 پر کلک کرنا ہے 3.0 پر کلک کرتے ہیں دیکھیں آپ کو option ملتا ہے desktop site جب آپ 3.0 پر کلک کرتے ہیں یہ اوپر 3.0 نظر آ رہا ہے google chrome browser پر 3.0 کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ option نظر آئے desktop site اس پر کلک کرنا ہے تو do desktop site پر کلک کرتے ہیں تو آپ نے اس کو return to dashboard پر کلک کرنا ہے اور اپنے چینل پہ کلک کرنا ہے جو آپ کا چینل یہاں پہ اپنے ایڈ کیا ہوتا ہے ای میل پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ٹائٹل دینا ہوتا ہے کوئی بھی ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں سٹریمنگ میں جو آپ نے ٹائٹل دینا ہو and then description میں آپ یہاں پہ اپنی ویڈیوز کے links انسٹاگرام کے links وغیرہ جو بھی دینا چاہیں یا tags لگانا چاہیں ویسے tags میں آپ hashtag لگا سکتے ہیں جو لگتے ہیں description میں کس طرح لگتے ہیں وہ میں آپ کو نفس ویڈیو میں بتاؤں گا جیسے ویڈیو میں لگتے ہیں اسی طرح ہی لگتے ہیں اس کے tags کا option آپ کو اس کے streaming کے upload ہونے کے بعد آپ کو tags کا option بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی streaming کے tags لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اگر اپنی ویڈیوز کے links دینا چاہیں یا otherwise کچھ کسی کو کہنا چاہیں اپنے viewers کو تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یا thanks for watching لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھنا ہو دیکھتے ہیں Okay so come join my life ٹھیک ہے تو اپنے یہاں پہ لکھ دینا اور ٹھیک ہے and یہ جو آپ نے title لکھنا ہے لکھتے ہیں description جو آپ نے ڈالنی ہیں ڈال دیں پھر یہاں پہ privacy हوتی ہے تو اب دیکھم privacy کا option جو ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ public بھی آپ کر سکتے ہیں then اس کو understood بھی کر سکتے ہیں private بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ابھی private ہی understood کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ آپ لوگوں پر پبلک کر کے دکھا دیں ٹھیک ہے تو پبلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی پرائیویسی اس میں پبلک کر دینا ہے اور اس کا شیڈیول کا جو آپشن ہے شیڈیول فور لیٹر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو دیکھیں جب شیڈیول پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو آپشن اپلوڈ تھمنیل ایمیج آ رہا ہے یہاں پہ آپ اپنی سٹریمنگ میں جو بھی تھمنیل لگانا چاہے ہیں فیس بک پہ ہوئی تو میں لے نہیں رہا بیسے اللہ کو میں نے بتایا کہ آپ یہاں سے اس طرح تھمنیل über کر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح تھمنیل لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ری سائز کرنا ہوتا ہے جو بھی ادığıیسسس sc Kane کے hesap سے اور اس کو نیچے اسکرول کر کے اوپر on gadget کر دینا ублиقہ ٹھیک ہے تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا ای میل کو جو ری سائز کر کے جو بھی ہے لوگ جو موٹلrat پھر پہارے کے لئے شید کر دکھتے ہیں سے دکھ شیoshi لگ ٹیل ہی پھر اور رہم سے چھگئے کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈے اور ڈیٹ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں اور آدھر وائز یہاں پہ دیکھیں ٹائم بھی مل جاتا ہے اور منت بھی مل جاتا ہے اور آپ میں شیڈل پہ ہٹا دیتا ہوں شیڈل کو ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ شیڈل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس ساری چیزیں کلیئر لیڈن کرنے کے بعد create broadcast پہ کلک کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جب آپ create broadcast پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے آپ کے پاس stream yard کی طرف سے یہاں پہ آپ کا کیمرہ شو ہو رہا ہوتا ہے اور دین کیمرہ شو ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر آپ اپنا کیمرہ آف کرنا چاہے تو آپ کو اس ٹاپ کیم کا option ملتا ہے آپ اس سے اپنا کیمرہ آف کر سکتے ہیں اپنی voice mute کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میرا مائک ورک کر رہا اپنے مائک کو mute کریں گے تو آپ کا voice جو ہے آپ کے viewers کے پاس جو آپ کو join کر رہے ہیں تو اپنے اس کو unmute کر رکھنا ہے ایڈٹ افتار کا جو option آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایڈٹ افتار کا ایڈٹ افتار کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو آپ کے جسے rt میں چینل کر لوگ آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنی پکچر یہاں چینل کر لوگ کچھ بھی یہاں پہ لگا کے لگا سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ done کر دینا ہے تو ویسے تو میں نے یہ کیے ہوئے تھے میں آپ کو properly بتا دیتا ہوں تو کس طرح آپ نے مطلب تو یہاں پہ دیکھیں جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آتے ہیں تو ایڈٹ افتار کے بعد آپ کو پلس کا اپشن نظر آ رہا ہے پلس کے اپشن سے یہ ہوتا ہے کہ پلس کے اپشن پہ آپ کی گیلری میں جو بھی پکچر ہوتی ہیں آپ اپنی گیلری میں سے کوئی بھی پکچر یا تھم نیر لینا چاہے لوگو لینا چاہے جو بھی ادر واری تو آپ کو یہ اپنی گیلری میں آ کے یہاں سے پکچر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے یہاں پہ دن پہ کلک کر دینا ہوتا ہے تو میں اپنا آرٹی ہی رکھ دیتا ہوں جو میرا پہلے تھا اور اس کو میں دن کر دیتا ہوں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں دن ہوگا اپنے اپنے چینل کا نام دینا ہوتا ہے اگر آپ یوٹیوب بر ہیں اگر آپ فیس بک پہ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا نام دینا ہے تو اس طرح نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد رکھanas کو آپ کو نظر آرہا ہے کیم اور مائک اس کا کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں کیم اور مائک کا مطلب یہ کیمرا سیٹنگ یہ جو فرسٹ میں آپ کو کیمرہ کا آپشن نظر آ رہا ہے تو اس پہ یہ دیکھیں آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ کیمرہ فرنٹ جو آپ فرنٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں فورنٹ کیمرا اگر بیک لینا چاہے ہیں جیسے میرا بیک ہوا تھا میں اس کو فرنٹ کرنا چاہتا پر کلک کروں گا تو اگر آپ اسٹینڈر کا یعنی کہ آپ اسے جو ہے ایچ ڈی میں اپنا کیمرہ یوز کرنا چاہ رہا ہے یا نورمل میں تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے کسی بھی سائز کوئی بھی سائز دے سکتے بھی کہنا تو لو لینا چاہیں یا ہائے ڈیفینیشن جو بھی آپ کو بیٹر لگے ٹھیک ہے تو میں نے نورمل کیوئی تھی تو اس کے بعد اوڈیو کا آپشن آپ کو ملتا ہے اوڈیو میں آپ کو بہت سارے اپشن ملتے ہیں ڈیفولٹ دیکھ سکتے ہیں ڈیفولٹ پر آپ کلک کرتے ہیں یہاں پہ سپیکر فون کر سکتے ہیں سپیکر فون کے علاوہ ہیڈ سیٹ ایئر پیس کر سکتے ہیں مطلب ہیڈ سیٹ جو بھی مطلب آپ یوز کر اگر ڈیفولٹ کریں گے تو وہ مرسٹ ہے ڈیفولٹ کا مطلب اگر آپ بلوٹ اس پر کر رہے ہوں گے تو ابھی آپ کی وویس آرہی ہوگی اگر سپیکر پر کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آٹومیٹک آ جائے گی تو ڈیفولٹ مرسٹ اپنے ڈیفولٹ پر اسے رہنے دینا ٹھیک ہے اور گرین سکرین گرین سکرین اب اس میں الاؤڈ نہیں ہے پہلے تھی لیکن ابھی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو گرین سکرین الاؤڈ نہیں ہے ابھی اسی میں تو یہ ویسے فیوچرز کا آنے والے لیکن ابھی آیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو بیک کرنا ہے اور یہ سیٹنگ ہونے کے بعد اپنے اپنا نام لکھ دیا ڈسپلی میں اپنی پکچر بگر ساری چیزیں کلیرلی ڈن کر دی اس کے بعد آپ نے انٹر بروڈ کاسٹ اسٹوڈیو پر کلک کرنا ہے جی جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی انٹر بروڈ کاسٹ اسٹوڈیو پر کلک کرنے کے بعد اب میں آپ کو یہاں پہ میںنٹ سیٹنگ بتاتا ہوں کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ اپشن ملتا ہے you are not a part of the stream یاد نا to add your audio and video یعنی اگر آپ اپنی ویڈیو یا اوڈیو کے بغیر stream یاد کا part نہیں بن سکتے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس کو اپنے بس اپنے جو بوئس ہے اس کو on ہی کر کے رکھ دینا ہوتا ہے اس کو ہٹا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے جو آپ کو option نیچے اسکرول کرتے ہیں نیچے آپ کو ایک option ملتا ہے یہاں پہ دیکھیں بہت سارے option آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو نیچے کا بتاتا ہوں نیچے اسی کے نیچے یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے نیچے کرتے آنا ہوتا ہے یہاں کافی setting میں نے بتائی تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا camera مطلب آپ کا face نہ آئے یا آپ نظر نہ آئے یا آپ نہیں نظر آنا چاہ رہے تو یہاں پہ آپ کو ایک main چیز دی جاتی ہے share screen share screen جب کلک کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں share screen کیا چیز تو جب share screen پہ کلک کریں گے تو یہ جو آپ یہاں پہ mobile پہ کسی streaming live کریں گے تو یہاں پہ آپ کسی کو comment کریں گے وہ show ہو رہے ہوں گے آپ مطلب ادھر ویس کوئی pictures دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے mobile میں جو بھی کام کریں گے وہ سارا streaming میں show ہو رہا ہے آپ کی وہ ہی ساری ہوگی اگر آپ voice نہیں دینا چاہ رہے تو mute کر دیا اور جو بھی آپ کی mobile میں music وغیر چل رہا ہوگا یا کوئی بھی کام چل رہا ہوگا کوئی بھی ویڈیو چل رہی ہوگی کچھ pictures چل رہی ہوں گے وہ automatically آپ کی screen جو share ہوگی ہوگی اس پر چل رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو share screen option یہ ہوتا ہے کہ share screen میں آپ مطلب اس طرح screen share کر کے streaming کر سکتے ہیں without اپنے face کے اور without voice نا تو میں اس کو share screen کو اٹھا دیتا ہوں یہاں سے اس کے بعد آپ دیکھیں invite invite کا option آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں invite کا option یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو guest ہوتے ہیں otherwise آپ کو invite پہ کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ چھے لوگ join کر سکتے ہیں تو آپ کو invite پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ copy to clipboard کا option نظر آتا ہے اگر اس ادھر سے ہی آپ کسی کو link email کرنا چاہے ہیں یا messenger پہ send کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر copy to clipboard آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس link کو ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو copy to clipboard کرتے ہیں تو یہ link آپ کا copy ہو جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ link ہمارا کٹ کر دینا یہاں سے اور back چلے آنا ہے ٹھیک ہے بیک چلے آنے کے بعد تو یہاں پہ آپ نے ساری سیٹنگ دیکھ لی کہ کس طرح تھی کیا تھا آپ اوپر یہ جو option آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں اگر آپ کا تین لوگ ہیں دو لوگ ہیں آپ کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا اس کے design change ہو جاتا ٹھیک ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب سارا یہ link پر کر رہے ہیں یہاں پہ کر دیتا اب یہاں پہ آتے ہیں ہم اس کے left پہ ٹھیک ہے sorry right side پہ right side left option یہاں پہ بہت سارے ملتے ہیں ہم نے آپ کو right side option zoom کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے یہ comments ہوتے ہیں یہ comments پہ آپ click کر کے یہاں پہ comments پہ اگر دیکھ سکتے ہیں comments پہ tap کرتے ہیں تو جب آپ کو shock option ملتا تھا تو کوئی comment کرتا ہے تو آپ اس کو shock پہ click کرتے ہیں تو وہ اس کا comment بن لے گا یہاں پہ آپ کے streaming میں show ہو رہا ہوتا ہے live میں یعنی کہ top پہ آ رہا ہوتا ہے جو بھی comment ہو آپ نے just اس پہ click کرنا ہے اور click کرنے کے show کرتے جائیں گے وہ show ہوتا جگہ ہے پھر اگر hide کرنا چاہیں گے hide کر سکتے اس طرح ٹھیک ہے جو بھی comments آتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو comments آ رہے ہوتے ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ ان کو reply بھی کر سکتے ہیں جو comments آپ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو نیچے second number option ملتا ہے banner کا banners کیا ہے میں آپ کو کس کام کا ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ banners کا میں آپ کو example دے دوں ایک example دے دیتا ہوں جیسے میں نے لکھا welcome to my live stream create a banner پہ آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے create a banner پہ click کرنا کرتا ہوں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا how are you everyone ٹھیک ہے how are you everyone مطلب آپ کو کچھ بھی ہے یہاں پہ جو آپ لکھنا چاہیں اور اس کو جو ہے جیسے نیوز پٹی چڑھ لی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیڈ لائنز چڑھ لی ہوتی ہے اسی طرح آپ اس طرح اپنی streaming میں بھی جو نیچے ہے نیوز پٹی کے طرح یہ چلا سکتے ہیں اور اس کو آپ نے scroll جو scroll کا option ہے آپ نے اس پہ click کر دینا ہے ticker پہ select کر کے اس پہ head banner پہ اپنے click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں یہ banner کیا کام کرتا تو banner کا کیا کام ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کو اپنے جو ہے banner آپ نے لیا ہے اس پہ آپ نے اس کو hide نہیں کرنا شو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب جو اس کو show پہ click کرتے ہیں type کر کے تو دیکھیں how are you everyone اچھا welcome to my live stream جیسے میرے بنے ہوئے دیکھیں تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ کے banner اگر ہوتے ہیں وہ سارے آپ یہاں پہ show کر سکتے ہیں میں comment off کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو properly نظر آئے comment کی وجہ سے وہ کافی ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں banner کا کیا مطلب ہے تو جیسے میں banner کا پورا ہے اپنے banner پہ show پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ click کرنے کے بعد اپنے banner پہ show پہ click کرنا ہے تو یہ دیکھیں welcome to my live stream اور اگر دوسرا آپ دینا چاہیں how are you everyone اس پہ بھی اپنے click کیا کرنا ہے show پہ click کرنا ہے اور show کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ سارا یہاں پہ یہ نظر آتا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ ہم آتے ہیں اس پہ private private chat کیا ہوتی ہے میں آپ کو پرائیویٹ چیٹ یہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہیں پاسٹوگ جوائن ہوتا ہے آپ کے ساتھ اپنے پرائیویٹ چیٹ کر سکتے ہیں وہ جو آپ کی کیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ چیٹ جو ہوتی ہے آپ کی وہی read کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اوپر اسٹریمنگ میں join ہوتا ہے call پہ ہوتا ہے live call پہ ان کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مطلب message یہ read نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ اوپر پانچ سچے لوگ جو بھی آپ اپنی call میں add کرنا چاہیے ٹھیک ہے settings کا میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ settings کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کھنا اس کو بس cut کر دینا ٹھیک ہے ساتھ چیزیں آپ کو سمجھا دی تو پہلی اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے تو مجھے instagram پہ follow کر کے وہ ہم پوٹ سکتے ہیں لین اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اوپر ہم اس پہ واری go live corner پہ آپ option ہزارا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو go live پہ click کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ اگر آپ اگر آپ کو setting وغیرہ رہ گیا تو آپ یہاں پہ edit پہ click کر کے دوبارہ سے یہاں سے اپنے title tags وغیرہ thumbnail thumbnail جو بھی change کرنا چاہیے وہ کر سکتے ٹھیک ہے نا اس کی changes کر سکتے ہیں یہاں پہ live آپ کی بات میں start ہوتی ہے جب آپ یہاں پہ go live پہ click کرتے ہیں آپ نے پھر آنے کے بعد یہ ساتھ چیزیں کرنے کے بعد settings وغیرہ ہے اپنے go live پہ click کرنا ہے corner پہ ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے go live پہ click کی ہے اب میں آپ کو properly approve کے ساتھ دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں you are now live ٹھیک ہے اب آپ نے کیا click کرنا ہے اب آپ اب ابھی live آئے لیکن ابھی آپ کا جو voice وغیرہ ہے وہ نہیں آئی تو اب وہ کیسے ہے کہ آپ نے یہاں پہ آہ میں اس کو mute کرتا ہوں اپنے voice کو آپ نے mute نہیں کرنا بسے بتا رہا ہوں آپ نے اس پہ اپنے جو آپ کا نام وغیرہ آ رہا ہے لو کو آ رہا ہے کو ایسے اپنے type کرنا ہے اور add to stream کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب بھی یہ دیکھیں آہ میں یہاں پہ اب باتیں وغیرہ کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو ہے سارا میری باتیں جو ہیں آہ مطلب جو بھی میں بولوں گا جو بھی کچھ کہوں گا تو وہ سارا میرا یہاں پہ شو ہو رہا ہوں اب میں اس کو unmuted کا option میری اس لیے آ رہا ہے کہ unmuted زیادہ تر لاؤ دی ہوتا تو mute نہیں ہو تو بہتر ہوتا ہے تو یہ اگر آپ اس کو اپنی سٹریم کو remove کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ جو بھی جو آئین ہوتے ہیں تو ان کے آپ کو یہاں پہ آپ کے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آئیکن سے سیدھا مل کے آ جاتے ہیں آپ نے انہوں کو بھی کیا کرنا ہوتا ہے اس پہ tap کرنے کے بعد add to stream پہ click کر دینا ہوتا ہے اگر آپ ان کو ہٹانا چاہے تو بھائی آپ نے method دینا ہوتا ہے اور remove پہ کر کے ان کو remove کر دینا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا بھی کہ آپ ان کو remove کرنا چاہے تو remove کو اپشن بھی ملتا ہے ٹھیک ہے add to stream کرنا چاہے تو آپ نے just on کے tap کرنا ہے اور وہ آپ کے streaming میں add ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو comments show ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو میں نے اب دوسری بات بتاتا ہوں ہم نے جو link copy کیا تھا invite link آپ دوبارہ سے copy کر سکتے ہیں ہاں پہ وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ post comment میں آکے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے long press کرنا ہے اور وہ بار بار جو اپنے ویورس کو بتا دے رہنا ہے کہ بھائی میں نے یہاں پہ link paste کی ہے آپ کو اس link سے join کریں اور جو link اس link پہ click کریں گے وہ اپنا نام بغیر لکھیں آپ کی live call streaming ہو جائے جو اوپر join ہو جائے گا آپ کے ساتھ تو دیکھیں میں نے جیسے کیا ہے اور آپ کے بعد جو جو comment کرتا جائے گا جیسے میں آپ کو بتایا آپ نے اس پر اس comment پہ tap کرنا ہے اور tap کرنے کے بعد shop پہ click کرنا ہے تو یہ shop پہ جب آپ click کریں گے تو ان کے comments یہاں پہ screen پہ show ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اگر hide کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کو streaming سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر tap کرنا ہے جو آپ کے نیچے یہ screen ہوتی ہے remove کی تو یہ remove ہو جاتا ٹھیک اور آپ نے اس کسی کو add کرنا چاہتے ہیں جو آ رہا ہو گئی ہیں آپ سارے icons بن کے آ جاتے ہیں جو آپ سے join ہونا چاہتا ہے آپ نے اس پر click کرنا ہوتا ہے ان کو add to stream پہ click کر کے ان کو اپنی streaming میں add کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ سارا procedure میں نے آپ کو بتا دیا اگر پھر بھی آپ کو میں نے بتایا اگر کچھ بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کومنٹ میں بتا دوں گا بنا آپ کو instagram کا لنک جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے کہ آپ ہاں سے بھی مجھے follow کر کے instagram پہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو فرنس کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آج کی ویڈیو تو آپ کو اچھی لگی ہوگی لیکن اس کے بعد میں اب بات آتی ہے ایک important جو میں مجھے یاد نہیں وہ بتانا وہ میں آپ لوگوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ کیا ہے اب دیکھیں جب آپ live stream کر کر آئے ایک کرنا چاہا رہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گر آپ کا show ہو رہا تھا آپ کی زیور سے یہاں پر show ہو رہے ہوتا ہے تو سارا اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے آپ نے کیا کرنا ہے انڈ broadcast کا آپ کو کورنر پر نظر آ رہا ہے آپ نے انڈ broadcast پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے انڈ broadcast پر جو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک دو option ملتے ہیں انڈ broadcast پر کلک کرنا ہے تو میں نے اینڈ بروڈ کاسٹ پر کلک کیا ہے تو اب دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہے انڈ بروڈ کاسٹ پر کلک کرنا ہے اگر نئی کرنا چاہے تو نوٹ یٹ کر دیمیں آپ نے اسٹری میں کنی کرنا چاہے ہم سب تک بیور بھی تھے یا ای تک سینے میں جوائن کیا تھا بٹک میں نے سکوٹ آ دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے گوڈ لکھنا یا بیٹ پتا پزار چل دیکھیں گوڈ پر کلک کریں گے اور یہاں بھی آپ سے روک آن مانگتے ہیں کچھ فیڈبیک تو گوڈ یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو ادھر وائس فیڈبیک دینا چاہے ہیں تو نوٹ نوو بھی کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہو تھا ٹھیک ہے نا فیڈبیک دیں تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اچھا سو کمنٹ دیجئے تو یہ بتائی ہے فرانس آپ کمنٹ سے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو پیس ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں دیگئے چینل کو ساتھ میں دیجئے گئے بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے اور کمنٹ کو ضرور بتائے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور نیکس ویڈ آپ کو کس ٹوپیک پہ چاہیے بھی ضرور ضرور بتائیے گا بنا مجھے انسٹاگرام سے بھی بہت سکتے ہیں جس ٹوپیک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو فرانس مجھے دیجئے جعبت اللہ حافظ